آپ ایسے بندے کو ٹی وی پر بلانا شروع کریں گے جو کہتا ہے یہ دشت گردی ہے اس کے پیچھے بڑھ دی ہے ان چھے ہزار شکریہ جی آمد میر صاحب بہت شکریہ میں نے دو سوال کرنا ہے لیکن پہلے ایک شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ شکریہ کا تعلق سوال کے ساتھ ہے شکریہ میں نے آپ کا یہ ادا کرنا ہے کہ بہت عرصے سے پاکستان میں جو دیموکرٹک فورسز تھیں اور جو ازادی پسند صحافی تھے وہ یہ بات زور دے کے کہتے تھے کہ اگر انیس سو اکتر میں پاکستان کا میڈیا آزاد ہوتا تو شاید پاکستان جو ہے وہ نہ ٹوٹتا تو آج آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں وہ جو ایک ہمارا نیریٹیف تھا اس کو آپ نے انڈورس کیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں میں تو کیونکہ سوری درمیان میں بات ہو رہی ہے میں اپنے میڈیا کا جتنا شکریہ دا کروں کا میں ایس ڈی جی آئی اس پی آر لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ شاید دیجئے اس پی آر یا فوج ہی سارا کنٹرول کرتی ہے اور میں یہاں کھڑے ہو کہ بڑی دفعہ کہا ہے آپ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں کیا آج تک کوئی کہہ دے کوئی انکر کہ یہ بات کرنے سے منع کیا گیا ہے یہ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے ڈسکشن ضرور ہوتی ہے میں آپ کو اپنے لوجک دے دوں گا اگر آپ اس سے کنمنس ہوتے ہیں تو پلیز بات کریں سب سے زیادہ سوال آپ کا شکریہ دا کر کے کہ آپ نے کہا کہ اگر انیس سوئے کتر میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ڈیموکرائٹک فورسز اور ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ شکریہ کے ساتھ سوال اب میرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے جو سوالات کی ہیں پی ٹی ایم والوں سے بڑے ویلٹ سوالات ہیں وہ میسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں اور میسنگ پرسنز کا مسئلہ صرف خیبر پختونخواہ میں نہیں ہے بلوچستان میں بھی ہے اور بھی جگہ پہ ہے اور انہوں نے دوزار اٹھارہ میں یہ بات کرنے شروع کی ہے بہت سے لوگ دوزار پانچ سے دوزار چھے سے یہ بات کر رہے ہیں تو جو آپ نے سوالات کی ہیں تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ جو پی ٹی ایم کی لیڈرشپ ہے اس کو الیکٹرانک میڈیا پر بلائے جائے اور ان سے یہ سوالات کیے جائیں تاکہ وہ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ میڈیا پر ہمیں کوریج نہیں ملنے دیتے اور ہم پر بڑی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں تو جو سوالات آپ نے کی ہیں ان کو اگر ہم بلائیں اور ان سے پوچھیں تو ان کے پاس جواب ہوگا کیونکہ جس آپ نے دھرنے کا ذکر کیا اسلامباد والے پی ٹی ایم کے دھرنے کا پچھلے سال والا جس میں آپ نے کہا کہ روہ نے اس کی فنڈنگ کی تھی تو اس دھرنے میں تو میں بھی گیا تھا اور عمران خان صاحب بھی گئے تھے اور منظور پشتین صاحب نہیں مجھے بھی اور عمران خان صاحب کو بلائے تھا اور ہم تو نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں پہلا سوال یہ ہے میں پہلے کا جواب دے دوں مجھے بھول جائیں گے جواب دوسرا سوال بڑا یہ چھوٹا سا ہے جو آپ نے شروع میں کہا کہ جو نوشیرہ میں برگیڈ ہیڈکوارٹر پر حملہ ہوا آپ کا ایک دلی لگاؤ ہے ہمارا بھی اتنے لگاؤ ہے ہمارا دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ مسنگ ہو جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں کہتے ہیں جنگ بڑی روتھلیس ہوتی ہے اور فواج پاکستان یا جو بھی سکیورٹی کے دارے ہیں اس کو فرض سمجھ کے لڑتے ہیں کچھ ذاتی جنگ نہیں ہوتی ان کی میں نے ایک تو آپ کو ریفرنس دیا کہ مسنگ پرسن صرف وہ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں مجھے لس دے دیں آپ بھی چلیں ملتے جلتے ہیں تو ذرا ٹی ٹی پی کہیں کہ اپنے ان لوگوں کی لس دے دیں تاکہ ہم مسنگ پرسن کو کلیئر کر لیں اور اس پہ بات پہ کام بھی بہت ہو رہا ہے پی ٹی ایم کے جلسے میں آپ گئے پرائم منسٹر صاحب بھی اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے گئے تو جانے پہ تو کوئی آپ کو تو نہیں پتا کہ ارینجمنٹ کے لیے پیسے کہاں سے آئے ہیں آپ کو ابھی بھی نہیں پتا اگر آپ کو پتا ہوتا آپ نہ جاتے ان کا ایجنڈا تو بالکل اچھا ہے پرائم منسٹر صاحب نے یہی کہا کہ ان کی جن باتوں کو بنیاد بنا کے یہ شو کر رہے ہیں وہ باتوں تو ہم خود کر رہے ہیں لیکن یہ جو آج میں نے کوئیسٹن ریز کی ہے یہ تو لوگوں کو نہیں پتا اور یہ میں نے اس لیے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پلیز ڈونٹ کراس دی لائنز آپ لائن کراس کریں گے تو نہیں جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں ان سے باتچیت آپ میڈیا پر کھل کے ہو سکتی ہے لیکن پہلے آپ یہ سوشل میڈیا پر نعرہ بازی کرتے ہیں ان کی ٹویٹس آپ دیکھیں آپ ان ایمین ایز کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں کیا کوئی ذمہ دار شخص اس قسم کی باتچیت کر سکتا ہے اپنی فوج کے خلاف پھر آئین ہے پھر جب ہم آئین کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے جی کہ دیکھیں یہ تو سکتی ہو رہی ہے یہ جو آپ باتچیت ان کے جواب کی بات کر رہے ہیں سوال میں نے ان سے پوچھیں سوالوں کا جواب میں قانونی طریقے سے ہم لیں گے قانون کے طے میڈیا پر ڈیبیٹ نہیں کرائیں گے آپ میڈیا پر ڈیبیٹ اس پہ بھی میری آپ سے جوابی ریکویسٹ ہے بات لمبی ہو رہی ہے اچھ پریس کانفرنس بھی لمبی ہو گئی ہے میری میڈیا کے تمام انکر سے بات چیت ہوتی ہے ان کے میڈیا اونر سے بھی بات ہوتی ہے آج میں کھل کے عوام کے سامنے آپ سے بات کرتا ہوں میں نے میڈیا کی تعریف کیا اور میں دل سے میڈیا کے ساتھ ہوں میڈیا نے بہت رول پلے کیا اس سے بھی بہتر رول ہو سکتا ہے میں نے ان سب سے بات کی کہ آپ سیون ڈیز ای ویک شوز کرتے ہیں ایک دن مجھے دے دیں آپ سکس ڈیز ای ویک شوز کریں کونٹیمپریری کرنٹ ایشوز پر جس پہ مرضی کریں آپ ساتھ بھائی سے لے کے بارہ بھائی تک فورٹی تھری نیوز چینلز اینکرز گیسٹ ایک ہی موضوع پہ بات کریں آپ کوئی بھی لگا لیں میں نے کہا ایک دن مجھے دے دیں میں ٹاپک سیجرس کرتا ہوں اس ٹاپک پہ آپ بات کریں گیسٹ جو ہے اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ بلائیں ملٹری کورٹس بنے تھے جیوڈیشل رفارمز ہونے تھے آپ جیوڈیشل رفارمز کے اوپر ٹاک شو کریں بلائیں پرانے چیف جسٹسز کو ان کا ایکسپیرینس ذہن میں سامنے رکھیں سجسٹ کریں حکومت کو کہ کیسے جیوڈیشل رفارمز ہونے چاہیے ایڈیوکیشن کی میں نے اتنی بات کی ہے پلیز آپ پرانے ایڈیوکیشن ایکسپرٹس کو بلائیں اس ایک گھنٹے میں ایڈیوکیشن رفارمز کے اوپر بات کریں سجسٹ کریں پلیز رفارمز کے اوپر بات کریں سجسٹ کریں فاٹا کی بحالی کے اوپر بات کریں سجسٹ کریں آج تک نہیں ہوا تو میڈیا کے you are the most powerful pillar of the state today اور میں آپ کو پھر آج پورے میڈیا کو شکریہ دا کرتے ہوئے کہتا ہوں پھر میں عرصہ دوں گا چھے مینے تو پھر کہیں گے چھے مینے کی بات کی ہے ٹرائی کریں اسے problem تو سب کو بتا ہے ساتھ وجہ سے لے کے بارہ وجہ کے talk show میں تمام ایک ہی problem everybody is talking about the problem solution بتائیں نا economy cd کرنی ہے solution بتائیں اور پھر اس environment میں ہر بندہ بول سکتا ہے جو ریڈی والا ہے وہ بھی بول سکتا ہے رکشے والا بھی بول سکتا ہے تانگے والا بھی بول سکتا ہے بیوروکریٹس بھی بول سکتا ہے پولیٹیشن بھی بول سکتا ہے ایک آرمی چیف ہے چالیس سال انہوں نے اس ملک کے لیے ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کام کی ہے citizen of Pakistan he can't speak اس کا سپوکس پرسن بھی یہاں کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنا بندہ ہوا بولتا ہوں میرے پاس جو دل میں آئے میں رات کو ایک بجے اٹھ کے تو بول دوں میٹیا is most powerful pillar of this state اور میں نے اس کو بڑے دل سے اکنالج کیا ہے کہ اگر آپ ہوتے 1971 میں بتاتے ہیں کہ جی پاک فوج یہ گلتیاں کر رہی ہے سیاستدان یہ گلتیاں کر رہے ہیں انڈیا یہ گیم کر رہا ہے آپ مارے years and eyes ہوتے ہیں تو ہم correction لگاتے ہیں آج یہ پھر موقع ہے please be our eyes and ears guide us based on your discussion based on your logic based on your analysis guide us یہ تو ہمیں پتا ہے کہ لئے آئے ہو گئی ہے یہ ہمیں پتا ہے دماغہ ہو گیا ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ چل رہی ہے گڑ بڑ تو اس کے اوپر تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں ہی request کروں گا کہ ان سوالوں کے جواب ہم ان سے legal طریقے سے رہیں گے اور جب ان کی زبان صدی ہو جائے گی اور جب یہ expose ہو جائیں گے آپ ان کو 24-7 ٹی وی پر رکھیں کیا آپ ایسے بندے کو ٹی وی پر بلڑنا شروع کریں گے جو کہتا ہے یہ دشت گر دیا ہے اس کے پیچھے بردی ہے ان چھے ہزار شہید جو ہیں جنہوں نے اس زمین پر اپنا خون بٹھایا ہے ان کے پیرنٹس ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے تو جان دیا ہے اس ملک کے لیے کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں چلیں آپ کسی انڈین جرلیس سے پوچھے گا بسم اللہ الحكمہ نریم جنہ ہزایب جو